میں نے فرشتوں نے آگے سلام کیا اس کے بعد حضرت عوریم علیہ السلام نے سلام کے جواب میں کہا قَالَ سَلَامُ انْ تم پر بھی سلام ہو فَمَا لَبِثَ أَلْجَاءَ بِعِجِلِنْ حَنِيرُ تو وہ جلدی سے ان کی زیافت کے لیے ایک گھنا ہوا بچڑا لے آئے یعنی بچڑے کا گوشت انہوں نے گفٹ کے طور پر ان کے سامنے رکھا دھون کر موٹا گوشت جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیماری ہے اور لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں کہ ہم تو چھوٹا گوشت کھاتے ہیں چونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک امیری کا ثبوت دیتے ہیں اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا گوشت بکری کا گوشت کھانا سنت بھی ہے تو بھائی اگر بکری کا گوشت کھانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے تو بڑا گوشت کھانا یعنی بچڑے کا گوشت کھانا یہ محمد رسول اللہ کے والد کی سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دونوں ہی سنتیں ہیں اور عید قربان کے موقع پر بچڑے بھی قربان کیے جاتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے وہ ایک جو مشہور روایت ہے کہ گائے کے دودھ میں تو شفاں ہے لیکن اس کے گوشت کے اندر بیماری ہے بلکل جالی روایت ہے اگر گائے یا بچڑے کے گوشت کے اندر بیماری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے حلال نہ فرماتا اور سنت ابراہیمی نہ ٹھہراتا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر چونکہ گائے کی قربانی کے اوپر پابندی ہے اس لیے وہاں پہ یہ جالی روایت کافی چل گئی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو قربان نہ کریں میں بھی اس حق میں ہوں اس اعتبار سے کہ اگر فطرہ فساد کھڑا ہوتا ہو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل و غارت ہوتا ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جان بوچ کے آپ اس چیز کو قربان کریں جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی قربانی آپ کو دینی پڑ دیں ٹھیک ہے آپ بھیڑ بکری دھنبا اونٹ وہ قربان کر لیں ضروری ہے آپ نے گائے کو زبا کر کے اور مردہ سنت کو زیدہ کرنے کی کوشش کرنی ہے بارل وہ گھنا ہوا بچھرا لے آئے